جو لوگ گندی ویڈیو دیکھ کر ہلاتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود بولو گے آج کے بعد کبھی نہیں ہلاؤں گا دوستو گندی ویڈیو دیکھنا مطلب کہ اپنے دماغ کو کمزور کرنا گندی ویڈیو دیکھنا آپ کے دماغ کو کمزور کر دیتا ہے آپ کی یاداس کمزور ہو جاتی ہے آپ کی سوچنے کی جھمتہ کا نقصان ہوتا ہے اور فوکس کم ہوتا ہے یا آپ کے مائنڈ کو بلوگ کر دیتا ہے گندی ویڈیو دیکھنا آپ کو دماغی طور پر کمزور کرتا ہے جب بھی کوئی انسان گندی ویڈیو دیکھتا ہے تب اس کے دماغ میں ایک ڈوپا مائن ریلیز ہوتا ہے جو بہت زیادہ پلیزر دیتا ہے اور ہمیں سکون ملتا ہے اور مزے کو پورا کرنے کے لیے بار بار گندی ویڈیو دیکھنے کا سہرہ لینے لگتے ہیں جس کے بہت بڑے دوسپرنام دیکھنے کو ملتے ہیں گندی ویڈیو کی لت بہت بڑی لت ہوتی ہے اس پلیزر کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ لائپ میں جو اور امپورنٹن کام ہیں انہیں کریں ان کی طرف دھیان دیں گندی ویڈیو دیکھنا کوئی نیچورل پروسس نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے اندر زبردستی یا چیز ڈال دیتا ہے کہ آپ ایک ایسے انسان ہیں جس کا کام صرف گندی ویڈیو دیکھنا ہے اس لت میں انسان کو بس وہی وچاراتے رہتے ہیں اس لت کے کارڑ وقت زندگی میں جاتا ہے گندی ویڈیو دیکھنے والا انسان کوئی بھی پھٹ انسان کبھی نہیں ہوگا ایسا انسان کسی نہ کسی ہیلتھ پروبلم کو ضرور پھیس کر رہا ہوگا اس سے سانتھ کرنے کے لیے آپ ہلانے لگ جاتے ہیں جس میں آپ کی کافی زیادہ انرزی برباد ہو جاتے ہیں جس سے آپ خود کو کمزور محسوس کرنے لگتے ہو گندی ویڈیو دیکھنے کی لت ایک بہت بھینکر لت کے سمان ہے جس سے ایک بار گندی ویڈیو دیکھنے کی مزے ملنے لگ گئے وہ انسان اپنی زندگی میں اور کچھ نہیں کر پائے گا گندی ویڈیو دیکھتے سمیں ملنے والا مزہ آپ کے اندر بار بار یہی چیز ڈالتا ہے کہ اس سے دیکھنے میں بڑا سکون ہے اور اس سے زیادہ مزے اور کسی کام میں نہیں ہے تو آپ اس مزے کو پھر سے پانے کے لیے لگاتار ویڈیو دیکھنے لگ جاتے ہو جو سمیں کے ساتھ ایک بہت بڑی لت بن جاتی ہے جس سے نکلنے میں آپ کو پھر بہت کرچنائی ہو جاتی ہے فائنلی یہی کہنا ہے کہ اس لت سے دور رہو گندی ویڈیو نہ ہی دیکھو تو اچھا ہے اس سے دیکھنے سے اچھا ہے کہ اپنی زندگی میں جو پرمک کام یا ٹاسک ہیں وہ پورا کرو اپنے کریئر میں دھیان دو اگر اپنے لائف میں کچھ کر گئے تو بہت پلیزر ملے گا اس پلیزر کے پیچھے بھاگ کر اپنی انرجی اور ٹائم برباد نہ کریں کون کون آج سے اس لت کو چھوڑ رہا ہے کمنٹ کریں ویڈیو اچھا لگی ہو تو ایک لائک اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں